ہسٹری آف ٹائٹینک کی اپیسوڈ 3 میں آپ کا خوش آمدید اگر آپ نے پہلی اور دوسری اپیسوڈ نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ دیکھیں تاکہ آپ کو کہانی بہتر انداز میں سمجھنے میں آسانی ہو ٹائٹینک تقریباً ایک صدی پہلے ڈوب چکا تھا لیکن بیسویں صدی میں پیش آنے والے اس حادثی کی وجہات سائنس دان آج بھی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں حادثے کی فوراً بعد ہونے والے انکواری میں جہاز کی کیپٹن جون سمیت کو مرد عظام ٹھرایا گیا کہ انہوں نے مختلف جہازوں کی طرف سے ملنے والی وارننگز کو نظر انداز کیا اس کے علاوہ جہاز پر مجود لائف بورڈز کی تعداد کی کمی بھی ایک بڑی لاپروائی قرار دی گئی کیونکہ اگر لائف بورڈ مسافروں کے حساب سے ہوتی تو انسانی جینے بچائی جا سکتی تھی لیکن ان کتائیوں کے باوجود کیپٹن سمیت اپنے عملے کے ساتھ بچوں اور عورتوں کو آخری دم تک لائف بورڈ میں سوار کرتے رہے کہا جاتا ہے کہ کیپٹن سمیت وہ آخری شخص تھا جس نے اس وقت چھلانگ لگائی جب جہاز تقریباً مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اسی بنا پر اسے جہاز میں مجود سب سے دلیر انسان کہا جاتا ہے اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچانے کے اس عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ انگلنڈ میں نصب کیا گیا جہاز کے کیپٹن نے تو بہت بہادری کا مظاہرہ کیا لیکن جہاز کے مالک وائٹ لائن کمپنی کے چیرمین جی بروز نے جیسے ہی دیکھا کہ جہاز کو حاصل پیش آ گیا ہے تو وہ فوراں ایک لائف بورڈ میں کود گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا اس کے علاوہ اس پر ایک انکواری میں یہ بھی الزام لگا کہ جہاز کی رفتار کو کم نہ کرنے کا حکم بھی جی بروز نے ہی دیا تھا جی بروز کی اس خودغرضی پر پوری دنیا میں اس پر تنقید ہوئی اور اس کو دنیا کا بزدل ترین شخص کہا گیا ساتھیو ٹائٹینک کا ملبہ ستر سال بعد یعنی انیس سو پچاسی میں ایک امریکی ریٹائرڈ نیوی آفیسر اور پورفیسر روبیٹ بلارڈ نے ڈھونڈ نکالا ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی تیہ میں تین ہزار آٹھ سو میٹر نیچے آج بھی موجود ہے ملبہ ملنے کے بعد جہاں سے بہت سے سوالوں کے جواب ملے وہیں بہت سے نئے سوال بھی پیدا ہو گئے جیسے حاضصے میں بچ جانے والے لوگوں نے بتایا تھا کہ جہاز آخری وقت میں دو حصوں میں ٹوٹ گیا تھا لیکن اس وقت ان کی باتوں پر کسی نے یقین نہیں کیا مگر جب انیس سو پچاسی میں اس کا ملبہ ملا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ سچ کہہ رہے تھے اور جہاز واقعی دو حصوں میں ٹوٹ کر تقسیم ہو گیا تھا اس کے علاوہ کچھ عرصہ بعد ایک تحقیقاتی ٹیم نے ٹائٹینک کے ملبے سے یہ اندازہ لگایا کہ ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرانے سے پہلے ہی اس میں آگ لگ چکی تھی جس سے جہاز کا نچلا حصہ پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا یہی وجہ تھی تودے سے ٹکرانے سے جہاز کے اس حصے کو زیادہ نقصان پہنچا آگ جہاز کے تین منزلہ فیول سٹوریج میں بھڑک اٹھی تھی اور اس کی تپش ہزار سینٹی گریٹ تک جا پہنچی تھی عملے نے آگ بجانے کی کوشش کی لیکن ناکامی کے بعد آگ کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا اور شاید مسافروں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا یہ معلومات ٹائٹینک کے ملبے پر تیس سال تحقیقات کرنے والے آرلینڈ کی ایک صحافی نے بتائی ٹائٹینک کے حاصلے میں تقریباً تین سو سے زیادہ لاشیں ملیں ان میں سے زیادہ تر کو کینیڈا کے شہر ہولی فیکس میں ایک قبرستان میں انتفن کیا گیا باقی افراد کی لاشیں کبھی نہیں ملیں جس میں جہاز کے کیپٹن سمیت کی لاش بھی ہے جہاز جب ڈوبنے کے قریب تھا تو وہاں پر مجود مسیقاروں نے میوزک بجانا شروع کر دیا تھا تاکہ آخری منٹ میں لوگ گھبرات کا شکار نہ ہو جہاز ڈوبنے کے بعد بچ جانے والے مسافروں میں سے سب سے کم عمر مسافر بیبی ملوینہ تھی جو اس وقت صرف چند ماہ گی تھی ملوینہ نے نائنٹی ایٹھ سال کی عمر پائی اور دو ہزار نو میں ان کی وفات ہو گئے ملوینہ کو ٹائٹینک کا لاسٹ سروائیور بھی کہا جاتا ہے ٹائٹینک کے اس تاریخی سفر میں ایک ایسی نرس بھی مجود تھی جو اس حادثے میں بچ جانے کے چار سال بعد ایک اور بیری حادثے میں بھی جان بچانے میں کامیاب رہے باقی مسافروں کے ساتھ جان جیکب فور بھی شامل تھا جنہیں اس وقت دنیا کی امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی دولت ستاسی کروڑ ڈالر تھی جو آج کے حساب سے ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالر بنتی ہے ایک اندازے کے مطابق ٹائٹینک کا ملبا تین ہزار آٹھ سو میٹر سمندر کی تہہ میں مجود ہے وہ دو ہزار تیس تک گل سڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا دوستو بیسویں صدی کے اس حادثے پر اب تک بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں کتابوں کے علاوہ اس علمناک حادثے پر ہولیوڈ میں کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں پر ٹائٹینک پر بننے والی بہت سی فلموں میں سے انیس سو ستانوے میں بننے والی جیم کیمرون کی فلم ٹائٹینک کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ٹائٹینک فلم نے ٹوٹل گہرہ آسکر اوارڈ جیتے جبکہ وہ کل چودہ آسکر اوارڈ کے لیے نامزاد ہوئی تھی اس فلم نے کل دو سو ارب ڈالر سے زائد کا بزنس کیا دوستو انیس سو ستانوے میں بننے والی یہ فلم اس وقت بننے والی فلموں میں سے سب سے مہنگی فلم تھی اس پر تقریباً بیس کروڑ ڈالر کا خرچ آیا تھا اور یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جتنا خرچ ٹائٹینک کے جہاز پر آیا تھا اس فلم پر اس سے زیادہ خرچ آیا تھا دوستو ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد انگلینڈ کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی اس کی تحقیقات ہوئیں ان تحقیقات میں حادثے کی وجہات معلوم کرنے کی کوشش کی گئی اور بچ جانے والے مسافروں کے بیانات کے تناظر میں آئندہ اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے بہت سے لاعمل تیار کیا گئے حادثے کے ایک سال بعد برطانوی پارلیمنٹ میں ایک قانون منظور ہوا جس کے مطابق ہر جہاز میں مسافروں کی تعداد کے مطابق لائف بورڈز رکھی جائیں گی اس کے علاوہ سولہ ممالک نے انیس سو چودہ میں ایک انٹرنیشنل آئیس پیٹرول کا نظام بھی متعرف کروایا اس نظام کے تحت ایک ٹیم بہریہ اوکیا نیوس میں مجود برفانی تودوں کے متعلق ان راستوں پر سفر کرنے والے جہازوں کو مسلسل آگاہ کرتی رہے گی تاکہ مستقبل میں ٹائٹینک جیسا کوئی اور حادثہ پیش نہ آئے دوستو آپ کو ہسٹری آف ٹائٹینک کی یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کی جائے گا شکریہ